اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے مارے راول پنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب مفتی حنیف قریشی حافظ اللہ تعالی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں یا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہوں ان کے درمیان میں ایک مناظرہ شاید تیار تھا یا کیا تھا اس کے اوپر لے کے آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب سامنے آئے ان کا بیان آیا انہوں نے وہ سارے راز بتائیں کس وجہ سے مناظرہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں انیف قریشی یہاں پہ آئے ان کو اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں ملی کیوں وہ واپس گئے کیا ہوا پوری ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے اوپر ملے گی جو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہو آپ کو سب کچھ پورا ڈیٹیل میں ملنے والا ہے آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گی اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا مفتی انیف قریشی صاحب ہوں یا انجینئر مرزا صاحب وہ ان دونوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں پتا چلنے والی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا ہیڈ فون لگاتا ہوں ہیڈ فون لگا لیتے اس کے بعد میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنیں آج کی ویڈیو بہت پسند آرے والی آپ کو بھی مجھے بھی بہت ہی کمال کی یہ ویڈیو شروع ہو گئی ہے چلو دیکھتے ہیں اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے مارے راول پنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب مفتی حنیف قریشی حافظ اللہ تعالی ہم حنیف قریشی کو بلکل بھی مناظرہ کے قابل نہیں سمچتے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو راشد محمود کا نام آتے کراٹی کو لگ جاتا ہے صحیح حنیف قریشی کی جواب مجھے لگ رہے لوگ ہیں یعنی وہ بھی بریلوی ہے اور یہ بھی جو بور رہے بریلوی ہیں یہ کیا یہ مجھے پتہ نہیں ہم چاہتے ہیں ہم حنیف قریشی کو بلکل بھی مناظرہ کے قابل نہیں سمچتے جامعہ رفضیہ کے تربیت یافتہ رفضی گنڈا جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے کتہ بھی کہہ رہا ہے لانتی بھی کہہ رہا ہے اللہ عیاض باللہ اور کہہ رہا ہے ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے یہ جو گنڈا ہے آئے روز صحابی کے بار رضوان اللہ علی مجمعین کے متعلق سراہتاں کنایتاں اشارتاں بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے جعبہ گوئی اور حرزہ سرائی اس کا شیوہ اور پیشہ ہے آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو یا اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو رابلپنڈی کے خطیب ہے وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکہ سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا میں دو ہزار دو سے چار تک جامعہ رضویہ سیالولم رابلپنڈی میں میں نے دو سالہ تجدیدوں کے رات کورس کی ہے اس کے بعد پھر میں لاہور آگیا تو دوسرے سال میں میں یہاں پڑھتا تھا اس وقت لاہور سے کو پانچ سات بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے رابلپنڈی اس نے اپنے آپ بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑتے ہیں تمہارے آگے کھڑے ہو کے آپ ترابی سنائیں میں نے تیس بارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے اور میں نے میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا میں اس کے گھر کو اس کی فیملی کو فیملی میمبرز کو اس کے تمام عقائد کو اس کے مرشد خانہ کو ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین و دین شاہ صاحب کا نہیں ہے یہ بھی زینوں سے نکالتے ہیں وہ مرید ہے ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفی شاہ توری والا اور وہ اتنا بدترین گستاغ تھا کہ وہ کورا کرکٹ کے دیر پہ کتے کو دیکھے گا تھا یہ ماذا اللہ معاویہ جا رہا ہے تو انیف قریشی ابھی امن ہے ابھی امن ہے بلکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے ابھی لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا تو یہی ریپورٹ آئیے کہ انیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی بیر سے ابیس ربانی صاحب آپ اپنا وقت بھی زائع نہ کریں لوگوں کا وقت بھی زائع نہ کریں اور جو انیف قریشی کو لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں چونکہ آپ بھی اسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے انیف قریشی تعلق رکھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخی رسول ہونے کا فتوہ تو نہیں لگایا لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائلائٹ کرتا ہوں اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اور اس مقبے فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں وہ مقبے فکر جس نے باقی تمام مقابے فکر کو پچھلے سو سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پر رکھا تھا آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں حالانکہ میں نے specifically by name کسی کو کبھی گستاخ نہیں کا صرف عبارتوں پر بات کی ہے اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دے ہوگا اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے معافی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک term ڈیوائز کی تھی کہ یہ آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا یعنی کہ چشتی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے تو پھر ہم نے عرض تو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ با شبا محمد ہوشیار تو تمہارے حضرت کے امیشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں یہ جو جن دیو بند کے تم سارے فرقوں پر مسلط ہوئے تو وہ تم ہی میں سے نکلے لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے یہ جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں بریلوی دیو بندی اہل ادیس شیعہ علم اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے ہم چندہ بگ بھی نہیں بنائیں گے اتنا جگرہ یہ جگرہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے اہل بیعت علیہ السلام کی تعلیمات پر پرٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے باقی لوگوں میں یہ جگرہ کبھی بھی نہیں آ سکتا ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈکلئر کرنا ہے تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آگے ہیں اگرچہ انٹریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے اپیسوڈ کا کہ کچھ عرصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتہ ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کرنا بولا ہو اس نے کبھی بھی میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں مفتی تارک مصور صاحب کے پر ایف آئی آر کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاقی کی صرف میں نے جورت کی تھی ان کے اپنے فرقے کا بھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹانگ ہے یہ اس کے گستاقی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی حالانکہ ان دنوں کتنے کلیسز چل رہے تھے ہمارے لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے میں سچائی کے لئے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضہ ہے میں نے اس میں سے کوئی بینفیٹ تو حاصل نہیں کرنا تو اس پورے اپیسوڈ میں میں چاہ رہا تھا کہ چند ایک کرٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں اس کا کرٹیکل انیلیسز کروں اس پورے ایشو کا لیکن ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الہ یوم الدین اس اپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے یہ میں نہیں دکھائی جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے کالا کوا کے لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کالا کوا اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالی ہیں وہ سارے لما دے رہے ہیں اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناصبی سمجھتے ہیں ہاں بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سوال کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے یعنی کہ مفتی منیبو رحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی تو یہ اس اپیسوڈ میں سے پہلی چیز میرا وہ دعویٰ درود ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ لیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیبو رحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی دیوبند کے لیے مفتی تکی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اہل حدیث کے لیے سینیٹر بلکہ آل ٹائم سینیٹر لانگسٹ سرونگ سینیٹر پینتی سال ہوگئے نا سینیٹر بنے میں ساجد بیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور شیعہ کے لیے ساجد نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ ہیں نمائندہ شخصیات یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اے انجینئر صاحب کو سامنے بٹھائیں بات کریں سامنے بے کے بھئی میرے سامنے بیٹھے نال تو آدمی کوئی آیت اور حدیث یاد آ جائے نہیں ہے تو آدمی بزرگانوں بھی نہیں آمدی میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں میں تو ایک ایک چیز سکرین میں دکھا دی سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو میں ایک سے بات کروں گا تم کو کہ یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں دوسرے سے بات کروں گا اس سے تو مناظرے کا فن نہیں آتا بڑا لانچ کرو اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ ان کی خواہش کے اوپر میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگٹیو تعروف ہوا تھا ریئر ٹائم جتنے لوگ آئے ہیں یہ آلماس پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا آپ بیسے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعروف نیگٹیو ہوا تھا آئے ہونا دار تھے لے مولویوں اور کب ہوں منوکہ دیانی میں توڑا زخم چھلنگا چشتی رسول اللہ پہلے اور لوگ سن پائی اون واسطہ کسی اور بندے پہ آئے دوڑا جڑکچندے نہیں لیتا اپنی جیب سے کھلاتا ہے تو یہ ان کی خواہش تھی تو میں نے نکال تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں ادھر بٹھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک میں کرتا ہے مجھے یہ جھوڑتے ہیں غلام آمد قادیانی دجال کے ساتھ تو بھئی غلام آمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھی پیر میر علی شاہ صاحب اسی طریقے سے سناولہ امرد سریعی علی حدیث کی طرف سے آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا حضور کے ساتھ چھوڑ گیا صرف اسی بندے ساتھ رہ گئے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نکل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی اس مشکل وقت میں جب بارہ ہزار کا لشکر چھوڑ گیا نبی الاسلام کو سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا نبی الاسلام اکیلے آگے بڑے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آنا تم بھی میں ہوں مفتی منیب ہاں بریلویوں کا امام کوئی شک نہیں نکل انجینئر باہر انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا میں ہوں مفتی تکی عثمانی دیوباند کا امام تکی عثمانی صاحب دیوباند مدرسے میں اڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حریفہ قبر سے نکل آئے ہیں ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آج برا وقت ہے پھر کون پہ نکلو اور آو دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا تھانوی رسول اللہ کا جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئیں گے بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیائے بھی خوشک نہیں ہوئی ہے محمد علی مرزا صاحب کی آج کی ویڈیو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مفتی جو آئے تھے عنیف قریشی صاحب ان کے ساتھ ملازعہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی جماعت کے بڑے نہیں ہیں چھوٹے ملٹوں کے ساتھ میں بات نہیں کرتا بڑا آدمی آئے تو تب اس کے ساتھ بات کی جائے جیسے مفتی عنیف مفتی منیب الرحمان کا وہ کہہ رہے ہیں یا تکیہ عثمان جو دیوبندیو کے بڑے ایک عالم ہیں ان کا کہہ رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں مجھے مفتی حنیف قریشی ہوں یا کوئی اور چھوٹا موٹا ہو ان کے ساتھ بات کر کے کیا ملے گا جب وہ آج جائیں گے جب ان کو بات نہیں آئے گی تو وہ جا کے کہیں گے باقی جو جماعت کے لوگوں کے وہ کہیں گے یہ ہماری جماعت سے آئی نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے بڑے کے ساتھ آپ نے بات کرنے تھی تو اس لیے میں پہلے سے ہی بڑے کے ساتھ بات کروں گا بڑے کو لے کر آؤ تو اس طریقے کی کچھ انہوں نے باتیں کی ہے مفتی حنیف قریشی صاحب جو آئے تھے وہاں پہ مناظرہ کو لے کے بہت ساری چیزیں تھیں اس کے بعد تو اب آپ کیا کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو لے کر آپ کومنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں یہ سچ کہہ رہے یا حنیف قریشی جو ہے وہ چلے آئے تھے مناظرہ کے لئے وہ صحیح تھے آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اس طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں نیکسٹ پھر اس طریقے کی اور بھی بہت ساری مزے کی ویڈیو جس میں لائک چینجنگ موٹیویشنل ایموشنل اس طریقے کی بہت ساری ویڈیو ہوتی ہیں ساری آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ